کیتل زلے کے اس سمور گاؤں سے مانفتہ کو شرم سار کرنے والا ایک معاملہ سامنے آئے آپ ہی جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک بھی واہیتہ کو اس کے پتی نے محض اس لئے گھر سے باہر نکال دیا کیونکہ اب تک ایک بھی بیٹا اس کو نہیں ہوا اس نے ایک بھی بیٹے کو جرم نہیں دیا پیڑک مہیلہ کی چار بیٹیاں ہیں آروف ہے مہیلہ کا کہ پہلے تو مہیلہ کو مانسک روپ سے پریشان کیا جاتا تھا جب اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا سسرال والوں کا تو انہوں نے مہیلہ کو دردر کی ٹھوگرے خانے کے لیے سڑک پر چھوڑ دیا ہاتھوں میں ننڈھی سے جان کو گودھ ملیے کبھی تپتی گرمی میں مجدوری کرتی تو کبھی کھاٹ پر ننڈھی جنمی کو چادر میں باندھ کر جھولا جھولا دی اور ساتھی گھر کا کام کاج کر دی یہ وہ ماں ہے جسے ماں بننے کی سزا ملی ہے اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ اس نے چار بیٹیوں کو جنم دیا تھا جی ہاں کلایت کی رہنے والی بھتیری دیوی ابھی پرسف پیڑا سے اُبھری بھی نہیں کہ اس کے پتی نے محض بیس دن کی دودھ موہی بچی سمیت اسے دردر کی ٹھوکڑے کھانے کے لیے چھوڑ دیا صرف اس لیے کیونکہ اس نے بیٹی کو جنم دیا تھا اور تو اور مانفتہ اس سمیت تار تار ہو گئی جب پتی دو لاکھ روپے کا کرز اس کے زمیں چھوڑ کر گھر سے چلا گیا جسے وہ مجدوری کر کے چکانے کو ویوش ہو گئی اتنا ستم کیا کم تھا کہ سسورال بالوں نے بھی اس کا ساتھ نہ دے کر اسے گھر سے نکال دیا بھتیری بتاتی ہے کہ کیسے اس کے پتی نے اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ بیٹا دینے والی پتنی لے کر آئے گا اپنی بیٹی کو مجدوری کرتے دیکھ بھتیری کی ماں کا دل بھی پسیج گیا بیٹے کو تو وہ پہلے ہی کھو چکی ہے اور اب اپنی بیٹی کو بیہ کرنے کے بعد بھی ایسی حالت میں دیکھ کر ان کا دکھ زمان پر آ ہی گیا چار بیٹیوں کو جنم دینے والی بھتیری ایک بیٹی کھو چکی ہے اور مجدوری کر نہ صرف لون چکا رہی ہے بلکہ اپنی بیٹیوں کا وہی سہارا ہے ایسے میں آس پاس کہ کچھ سماج سیوی بھتیری دیوی کی مدد کے لیے آگے آئے ایسے دیکھتے ہیں جی وہ پرونہ ہے وہ چھوڑی کے رات کا بیٹی گیا ایسے کوئی سمال نہیں کر رہا بھائی نہیں ہوگا تو لڑکی لڑکی زامنہ میں تیرا روی در نہیں بڑھندا کڑی جار کڑی رو تو یہ دیاری کر رہے ہیں کہ ایک نگوڈی میراکھا ہے ایک نگوڑی میراکھا ہے ایک سکول مزا ہے اپنے دیاری کر رہی ہے پائے رہے ہیں تو اس کے سیر پر کتنا کرز ہے کوئی کرز لے کے چلے گیا ایک طرف سرکار کا ابھیان بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور دوسری طرف بیٹی پیدا کرنے کی اتنی بڑی قیمت ایسے میں بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آخر کب ہمارا سماج بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق کرنا ختم کرے گا اور کب بیٹی پیدا کرنے پر ماتم نہیں خوشیاں منائی جائیں گے اور کب صرف بیٹی بچاؤ پر کورے بھاشن نہیں زمینی سطر پر کام ہوگا کلائت سے فوکس ہریانا کے لیے ڈاکٹر راجیندر چھابڑا کے ساتھ بیورو ریپورٹ ڈاکٹر راجیندر چھابڑا کے ساتھ